موسیقی میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں مویز جیفری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجنڈا 360 موسیقی موسیقی اجنڈا 360 آج کی سب سے بڑی خبر بینکنگ کوٹ نے یہ پیصلہ کر دیا ہے کہ آسیولی زیداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب اور دیگر مجید فیملی کے لوگ اور دیگر وہ لوگ جو اکیوز تھے سلیکنس آف بینکنگ ایرگولارٹیز کے اندر اس کیس کے اندر اس کا ٹرانسفر کر دیا جائے جوریسڈکشن آف کراچی کے باہر اسلام آباد کی طرف جبکہ یہ فیصلہ ہو گیا تو ساتھی ساتھ جو زمانتیں تھیں وہ انفرکچویس ہو گئیں لہٰذا اب زمانت کے بغیر بلاول بھٹو زیداری صاحب اور آسیولی زیداری صاحب ہیں اور ان کو نیب نے 20 مارچ کو طلب کیا ہے اس کے علاوہ مجید برادران جو ہیں وہ بائی دی آفٹرنون کوٹ سے فرار ہو گئے تھے اور بیل کے لیے سندھ ہائی کوٹ اپروچ کیا تھا اس کی اپ ڈیٹس کیا ہیں وہ بھی ہم آج لیں گے اس پورے حوالے سے بلاول بھٹو زیداری صاحب نے اسی چیز کو شاید پری ایمٹ کرتے ہوئے ایک بہت پرزور پریس کانفرنس کی تھی ایرلیئر ان دی ویک اس کے کچھ جھلکیاں ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے آپ سے پہلے آپ نے مہمان کو انٹیٹیوز کرتے چلیں جناب مرتضا بھٹو زیداری صاحب نے کچھ بہترین پوائنٹس کیے تھے آپ کو دکھانا چاہیے بے نامی ارکاونٹس کیس ہے اس کو ذرا دیکھ لیں اس میں کیا ہو وہ کیا ہے پولٹیکل انجینیرین ہی ہے سلاکنس ان ان انویسٹگیشن کی وجہ سے سو موٹو بھی لیا گیا اور ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی پہ سو موٹو لیا گیا میرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ سلاکنس of investigation does not fall within the domain of سو موٹو یا a violation of ہیومن رائٹس بانکنگ کورٹ میں کیس چل رہا ہے اب کیسے کہ سکتے ہو کہ یہ سلاک ہے کہ یہ کیس سلاک ہے اگر کوئی 2016 کا کیس سلاک کہا جاتا تو پھر شہید زلفکار علی بھٹو کا قتل کیس سلاک نہیں ہے شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کا قتل کے سلاک نہیں ہے تاریخ کا بدترین رگنگ آپ کو نظر نہیں آتا انسانی حقوق کا دھجیا اڑانا آپ کو نظر نہیں آتا فریڈم آف دا پریس فریڈم آف سپیچ کو ختم کرنا آپ کو نظر نہیں آرہا سو موٹو اس پہ لیا جاتا ہے اور بہت بہترین باتیں ہر بات میں وزن ہے لیکن اس کو لیگل دبان میں کہتے ہیں جعفری صاحب دیکھیں اس پوائنٹ پہ اس سو موٹو ایکشن کو کہنا کہ بنتا نہیں تھا آرٹیکل وانیٹی فور تھری میں یا ہیومن رائٹس کا ایشو نہیں تھا جبکہ وہ ریپ اپ ہو چکا ہے اب تو ایٹس ای لیٹل ٹو لیٹل ٹو لیٹ ایس فار ایس کئیس کنسرن یہ بات ان کی ڈیفنیٹلی اپنی جگہ وزن رکھتی ہے کہ واقعی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کی جوریز ڈیکشن ان کیس اس کی پنڈی کس طرح چلی گئی یہ بات ہو سکتا ہے اس کی کوئی وجہ ہو اور ہم پوچھیں گے اس کی وجہ وہی سلیکنس کی ہے نا وحب صاحب یہ سلیکنس کے اوپر بھی سو موٹو اسی لیے لیا گیا تھا کہ آپ لوگ بہت زیادہ اثر و سوک رکھنے والے لوگ ہیں آپ حکومت کے ہر آرم میں ہیں آپ کے ایف پیکٹرز تددیل ہوتے رہتے ہیں وہ کام نہیں کر پاتے لہٰذا آخر کارس ہو موٹر نوٹس ہوا اور شاید اسی دلیل کی بنیاد پر ٹرانسفر بھی ہوا ہے کہ یہاں پر تو آپ بہت زیادہ طاقتور ہیں بہت سارے سوالات آپ نے اٹھا لیے تھوڑا سا میں آپ کو کریٹ کروں اس سٹارٹنگ میں آپ نے کہا کہ جی بلاول بھٹو ذرداری صاحب کے خلاف جو کیس تھا وہ اسلامبہ ٹرانسفر ہو جائے گا فرم بانکنگ کورٹ بلاول صاحب کی بیل جو ہے وہ خارج ہو گئی ہے بلاول صاحب ہیڈ نیور سوڈ بیل جن جن لوگوں کی بیلز تھی وہ خارج ہو گئی ہیں یہ بات صحیح ہے اور بلاول صاحب اس ایف آئی آر میں امپلیکیٹڈ بھی نہیں تھے تو میں اسپیک کریٹ کر دوں کہ بلاول صاحب تمام زمانتیں اب انفریکشویس ہو گئی ہیں یہ بھی نہیں کہ کوئی ڈسمیس ہوئی ہیں میریٹس پر انفریکشویس ہو گئی ہیں کیونکہ اب وہ ظاہر ہے کیسی وہاں نہیں رہا تو پھر اس میں بیل ماں کیسے رہی اچھا اب آ جائیں آپ کے شاید ہم انٹیفیر کرنے کا ایک پرسیپشن ہے یہ ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں تو بات یہ کہ ایف آئی اے جو ہے وہ پروینشل گورنمنٹ کا ذیلی ادارہ نہ کبھی تھا نہ ہے پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی وہ دوہزار تیرہ میں وفاقی حکومت ختم ہوئی یہ انکوائری دوہزار پندرہ میں سٹارٹ ہوئی جب پیپلز پارٹی ایک گورنمنٹ نہیں تھی کے اندر ایف آئی آر اس کی کٹتی ہے جس بفور دی الیکشنز اور آل اف آ سڈن دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پہ سوو موٹو لے رہتا ہے اور یہ سارے شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے ہمارا بنیادی ایک ایک آپ لیک بھول گئے جو دوہزار پندرہ دوہزار اٹھارہ کے بیچ میں سلیکنس ہوئی اور بات آگے نہیں بڑھی وہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ کا جو مقمکہ اس وقت کا تھا یا پھر آپ کا اثر ہو سکتا مقمکہ تو اب نہیں ہو سکتا فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ تو وہ پوائنٹ بھی گیا تو بات صرف ایک رہ گئی کہ آپ کی ایگزیکیٹیو آثورٹی جو ہے وہ سند میں دیکھیں آپ کتنے سلیکنس with the case انٹریشنگلی جب انکوائری ہو رہی تھی تب سوو موٹو نہیں ہوا جب ایف آئی آر کٹ گے اس کے بعد سوو موٹو ہوتا ہے تو سلیکنس کب جب case کلمنیٹ ہو جاتا ہے مٹیریلائز ہو جاتا ہے into some sort of a proceeding تب سوپریم کورٹ سوو موٹو لے رہی سر ایف آئی آر کٹنا کل میں نیشن تو نہیں ہوتی سر ایجاد ہوتی چارج کرسٹلائزیشن ہوتی ہے سر ایف آئی آر تو فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ ہے کہ ہمیں اتنا دعا ملا ہے ابھی آگ ڈونڈنے نکلے ہیں تھوڑا سا تھوڑا سا میں آپ کو کریٹ کروں کہ ایف آئی آ کے اندر انکوائری is the precursor پہلے انکوائری ہوتی ہے انکوائری کے بعد آپ جاتے ہیں نیپ کے اندر بھی یہ ہوتا ہے ٹھیک کہ صرف ایک ہائر سٹینڈرڈ ہے انہوں نے انکوائری کر کے بہت زیادہ دو آنڈنڈنڈنڈا ہوتا ہے اگر اگر وہ سو موٹو دوہزار سولہ سترہ میں لیا جاتا تو ایک ڈیفرنٹ سیچویشن ہوتی ایک ایک صدر صاحب دوسرا جو بار بار کہتے ہیں کہ جی نون لیگ سے مکمکہ یہ جو ایف ای آر کٹی گئی کوئی تحریک انصاف کے دور میں نہیں کٹی گئی یہ میاں نواز شریف جب جس زمانے میں پرائیم مینیشن کے ان کی تلوار رکھتی تھی نہ کیا تو کچھ نہیں مطلب میں کہتا ہوں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی مکمکہ نہیں تھا ہمارے ساتھ تو چاہے وہ دور ہو یا کوئی اور دور ہو ہمیشہ پولیٹیکل بنیادوں پر کیسز سٹارٹ کیے جاتے ہیں اور ہم ان کو فیس کرتے ہیں تیار ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں یہ فیس اب کیونکہ پنڈی میں کرنا پڑے گا دیکھیں پنڈی جو ہے نا اس کا ایک سائیکلوجیکل کونٹیشن بھی ہے سیاست میں پاکستان کی کہ کوئی سندھ کی چیز پنڈی جب جاتی ہے تو عموماً جو ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ فارم میں بھر واپس آتی ہے ہم نے یہ پتہ نہیں یہ شاید انیلوجی صحیح نہیں بنتی اس وقت اور اللہ نہ کرے کہ ایسا ہی ہو بٹ ہم نے سندھ سے جو وزیر آزم وہاں جاتے دیکھیں کسی اور شیپ میں ہی واپس آئیں تو اب یہ پنڈی بھیجنے کا مجھے خود ایسا لائر ابھی تک تو نہیں سمجھ آئی کہ یہ جوریزڈکشن پنڈی کی کیسے بنی ہے دیکھیں بنیادی پوائنٹ ہی ہے جب اور بلاول صاحب نے بھی دو روز خبر جو پریس کانفرنس کی اس کے اندر یہی اعتراضات اٹھائے نا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ میرے اوپر الزام ہے کہ میں نے کرٹ پریکٹسز کی میرے اوپر الزام ہے کہ میرے جالی بینک کاؤنٹس تھے یا میرے اوپر یا میرے اسوسیٹس کی اوپر الزامات ہیں اس طرح وہ تمام الزامات پرٹین کرتے ہیں کراچی شہر سے آپ جن جالی بینک کاؤنٹس کا ذکر کرتے ہیں وہ پرٹین کرتے ہیں کراچی شہر سے اور اگر آپ اثر اسوخ اپنا غلط استعمال کرتے اور پھر ٹرانسفر ہوتا تو ایک علاہدہ بات تھی آپ نے ایک پریامٹ کیوں کیا اس کو یہی میں کہہ رہا ہوں یہی پریزمشن شو کرتی ہے کہ ہمیں فیر ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا ہمیں اپنا موقع رکھنے کا موقع نہیں دیا جا رہا اگر بلاول صاحب یہ پرسپشن میں پرسپشن میں ویسے زیادہ لوگ یہی کہیں گے کہ بہتر ہے کہ ادھر چل رہا ہے بڑھ کوئی اور جگہ ہو سکتی تھی پنڈی کے علاوہ انفورچنلی حیدر صاحب مجھے بتایا نا کہ قانون پرسپشن پر چلتے ہیں آپ اس تھیری کو بائے کرتے ہیں کہ بلاول صاحب کے خلاف کوئی الزام نہیں ہے اور ان کو پھر بھی فضول میں جواب دے بنایا جا رہا ہے اب میں آپ کو بڑی سمپل سی ایک چیز کہتا ہوں یہ بات تو میں نہیں کہہ رہا پہلے میں صرف بلاول صاحب کی اس چیز کو کمپلیٹ کرلوں کہ بلاول صاحب نے پوائنٹ کیا ریش کیا کہ جی مجھے تو سمن نہیں کیا گیا مجھے کبھی امپلیکیٹ نہیں کیا گیا باوجود اس کے میرے بارے میں ایک نیگٹیو انفرنس ڈراؤ کرنے کے لیے میرے نیگٹیو آلقابات آپ نے رابرٹ میلر کی انویسٹیگیشن دیکھی ہے ڈانلڈ ٹرم کی میں نے نہیں دیکھی مطلب آپ نے فالو کی ہے کہ کس طرح ہو رہی ہے میں صحیح طریقے سے مجھے پتا نہیں ہے اس لئے کومنٹ کرنا میرے لئے میں کومنٹ پس اس حد تک چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ شروع ہوئے تھے ایک بندل آف فیکٹس کے ساتھ کہ یہ سرٹن انفرمیشن رشا کو لیک ہوئی ہے اس بندل آف فیکٹس کے بعد ان کو جو اور اور دوان ملتا رہا وہ سکوپ آف دی انکوری بڑھتی رہی آخر کار جا کے ٹرمپ کے پرسنل لائر کو انہوں نے انڈائٹ کیا انہوں نے پلی بارگن کیا اس کے بعد پال مینفورٹ کو جو کہ ٹرمپ کے اپنے ذاتی پلیٹیکل ایجنٹ تھے جنہوں نے ان کی کیمپین رن کی تھی ان کو جیل ہوئے بلکل الگ باتوں پر جیل ہوئے مقصد یہ کہ آپ تھوڑا سا ایک شک لے کے نکلتے ہیں اس کے بعد جب آپ کو مزید شکوک ملتے ہیں تو اس سے مستثنہ نہیں ہوتے وہ لوگ جن کے خلاف آپ کے شکوک ہیں تو بلاول بھٹو زداری صاحب کا یہ کہنا کہ میرے خلاف تو کوئی چارج ہی نہیں تھا بھئی اب تو ہے اچھا ابھی ذرہ رکھیں آپ نے بڑا آپ نے مفصل طریقے سے اس بات کو بیان کیا میں اس کا جواب دیتا ہوں دیکھیں پیپلز پارٹی اگر یہ کہے کہ بلاول صاحب کے خلاف کیس نہیں بنتا تو شاید آپ کہیں گے کہ ہم بائیسٹ ہیں مرتضی بہاب کہے بلاول صاحب خود کہیں تو بائیسٹ ہیں جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اگر وہ آرڈر کا آپ متعلق کریں پیراگراف تھریٹی فائیو نکالی ہے پیراگراف تھریٹی فائیو کے اندر سپریم کورٹ خود فرماری ہے کہ جی ای ٹی کے جو وکیل تھے انہوں نے بڑا کینڈنٹلی اس بات کو ایڈمیٹ کیا کہ that the conclusions arrived in respect of mr. بلاول بھٹو زرداری and mr. مراد علی شاہ need to be reconsidered to come to the correct conclusion this would not prevent the NAP to probe their cases further and in case sufficient material is found connecting the said persons it would not preclude them to take action میں کچھ اور کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ان کو کچھ نہیں ملا پرسائیس سر وہ میں خال سے ہمارے جب بتائیں ابھی تک کس ٹی وی چینل پہ کس پروگرام میں اس بات کو highlight کیا گیا ہے کہ actually جی ای ٹی خود مان رہی ہے کہ اس وقت جو conclusion بلاول صاحب کے بارے میں وہ درست نہیں ہے میری بات سنے میں کبھی اس بات پہ اعتراض نہیں کرتے بلاول صاحب اس بات پر اعتراض نہیں کرتے کہ میرے خلاف انکوائری نہ کرو investigation نہ کرو آپ وکیل ہیں اگر آپ کے پاس ایک client آتا اور کہتا کہ میں ایک company میں 25% shareholder ہوں اس company نے ایک joint venture کیا ایک اور company کے ساتھ اس joint venture والی company نے ریاست سے ڈھائی بلین روپیہ لیا ہے اور اسی تاریخ کو میری 25% shareholding والی company کو تمام پیسہ دے دیا ہے اور اسی تاریخ کو میری 25% shareholding والی company نے تمام پیسہ cash کر لیا ہے کیا میں بیل لوں investigate آپ کریں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے investigate کریں میں تو یہ نہیں کہتا کہ کوئی شخص قانون سے بالاتر ہے investigate کریں but اگر کوئی ثبوت ہوتا کوئی شواہد ہوتا تو you tell me what was the need for the council یہ FIR کے اندر سر ایک company ہے بلاول بٹو زداری اس کے 25% shareholder ہے وہ ایک جی وی میں جاتی ہے ایک اور company کے ساتھ جس کا کوئی business نہیں ہے صرف اس کو loan لینا ہے جس دن loan لیتی ہے بلاول صاحب کی company کو دے دیتی ہے جس دن loan میرے پاس آتا ہے یہ تو ایک یہ وہ facts ہیں جو ایک تفتیشی report میں ہیں اور ہو سکتا ہے سر بلائے جانے کے لیے علم کافی ہے یا نہیں کا فیصلہ یہاں ہوا ہے سر بلائے تو اب بھی سمارٹ میری بات سنیں دیکھیں ہر کسی نے جب یہ جی ایٹی report منظر عام پہ آئی تو سب نے کہا جی بلاول صاحب کا یہ نکل آیا زرداری صاحب کا نکل آیا فریال صاحبہ کا یہ نکل آیا سوال بنیادی طور پہ یہ ہے جب آپ نے بلاول صاحب کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں was he question before it no he wasn't number one number two we are not running away from the inquiry ہم inquiry face کرنا جاتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں fair play کے ساتھ due process provide کیا جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے میری میری بات سن لے important چونکہ آپ بھی وکیل ہیں you can appreciate this principle you are not an ordinary anchor بات یہ ہے کہ کیا شیر ہولڈر کی responsibility in terms of criminal cases company کے لیے کچھ ہوتی ہے آپ مجھے پتا دیجی as lawyer company شیر ہولڈر چلاتے ہیں اس کا director چلاتے ہیں کیا بلاول صاحب اس company کے director ہیں نہیں اس company کے director تو please میں سمجھتا ہوں جب آپ جیسے پڑھے لکھے لو آپ کو لنک کرنا ہوا کہ جو board کا فیصلہ تھا وہ کسی شیر ہولڈر کی ایمہ پر کیا گیا absolutely there is nothing on record which substantiate that Mr. Bلاول باہد صاحب دیکھیں وہ تو بات کی بات ہے ابھی تو محض یہ بات ہے کہ پنڈی کیوں جا رہی ہے تفتیش کیا اس تفتیش میں جو آئی او ہیں جو معاملات باقی ہیں وہ mutual ہیں یا نہیں ہیں کوئی political agenda تو ہے یا نہیں ہے اگر کوہن کو اور مینیفورٹ کو کوہن کو اور مینیفورٹ کو تمام کیس بنانے کے بعد بلایا تھا صفائی پیش کرنے کے لیے انہوں نے جا کے تو نہیں کہ آپ نے مجھ سے پہلے کیوں نہیں پوچھا مطلب یہ کوئی میں تو یہ بڑی بات نہیں ہے اگر اب بھی پوچھ رہے ہیں پہلی بات ہے میرے خواہد سے تفتیشی رپورٹ بنانے سے پہلے بلانا چاہیتا یہ تفتیشی رپورٹ نہیں ہے کیوں نہیں ہے اور کیا ہی ہے یہ تفتیشی رپورٹ کے آغاز ہے نیپ کو ابھی شروعات ملی ہے جی آئی ٹی کی تو فائنل رپورٹ آئی ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن تیم کی رپورٹ اس رپورٹ نے تقریباً آٹھ ہزار لوگوں کو سمن کیا اس رپورٹ کی ابتدا میں آپ پڑھ سکتے ہیں چار سال لوگ ہیں نہیں نو 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 آپ پلیز تھوڑا مجھے دے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ٹوٹل کوئی آٹھ ہزار آٹھ سو لوگ کو سمن کیا نہیں نو آپ پڑھ لیجے تھوڑا سا موئی میری بات کبھی بھروسہ گئے بہت حیدر صاحب بڑی آپ نے امپورٹن بات کی یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کو سات جنوری جی ایٹی سمن ڈیٹھ ہنڈڈ ایٹی فائف پیپل سات سو سیون 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 صفر میں سے یہ جو حیدر صاحب بات کر رہے تھے یہ سات جنوری کا آپ آٹر نکال کے دیکھیں جس میں انہوں نے فیصلہ دیا کہ پروسیڈنگ شوڈ بھی ٹرانسفر ٹو اسلام آباد پنڈی آپ مجھے کئی ریزننگ بتا دیجئے کوئی ریزنگ ہے کیا کسی ایسا فیصلہ ریزنگ کے بغیر کیسے ہو سکتا کوئی فیصلہ ریزنگ کے بغیر نہیں ہو سکتا لیکن دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ یہ تو جو فیصلہ یہ تو ہو گیا ہے اور دیکھیں اب کوٹ کے فیصلوں پر آپ نہیں جا سکتے ہیں ہم ڈسگری کر سکتے ہیں لیکن تو لیٹ اس ناو ٹاک آباٹ ملیفیڈیز کین بی امپیوٹڈ یعنی کہ جو تفتیش ہے جو نیب ہے جو پروسیکیوشن ہے وہاں پہ آپ کو کوئی جس طرح آپ کہتے ہیں آپ ہمارے بارے میں بھی کوئی ٹھوس بات کریں ریزنگ کے بغیر نہ کریں تو آپ کیا کسی ریزنگ کے بغیر آپ بھی تو نہیں ازیوم کر رہے کہ پنڈی میں آپ کے ساتھ برا ہی ہونا ہے نہیں میں تو ایک سمپل کنوینینس اور انکنوینینس کی بات کر رہا ہوں میں تو پرنسپل آف لاو کی بات کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایف آئی ایم ایریجسٹرڈ ریزنڈ آف دو پروبنس آف سندھ مرہا ہم انسینیویڈ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کا کیس وہاں اس لیے لے جائے جا رہا ہے تاکہ وہاں آپ کے ساتھ زیادتی زیادہ آسانی سے کی جا سکے نہیں میں تو کہہ رہا ہوں مجھے انکنوینینس کیا جا رہا ہے میری پوری سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کراچی بیشت ہے اسی لیے تو بھار لکھ جا رہا ہے یہ غلط ہے نا کیس پروسیکیوٹ کے سندھ گورنمنٹ کر رہے ہیں مقام کیسے کریں گے آپ لوگ آسا ریزائن کر دیں پھر کیا سب یہ بھی ہو سکتا ہے شاید اگر آپ الیکشن میں ہم کو نہیں ہرا پائے تو اب یہ نیا ہے انہوں نے ایک وطیرہ نکالا ہے سندھ گورنمنٹ کو کرنے کے لئے بڑھ میری بنیادی سبمیشن یہ ہے کہ جو پروسیکیوشن کرنی ہے کیا سندھ گورنمنٹ کو کرنی ہے نہیں جس عدالت کے اندر کیس کو پیش کرنا ہے کیا وہ سندھ گورنمنٹ کے باتیات ہیں نہیں ہیں آپ کو اگر فیر ٹرائل کا کچھ جواب دینا ہے تو یہ الزام مرتضی واب صاحب اٹھا رہے ہیں کہ یہ فیر ٹرائل شاید نہیں ہو رہا وفاقی وزیر اطلاع تھے ہیں فواد صورتی صاحب ان کی کیا رائے تھی جب بلاول بھٹو زداری صاحب نے یہ تمام باتیں کی تھی اور تمام اپنی دلائل پیش کیے تھے فیر ٹرائل کے حوالے سے وہ دکھانا چاہیں گے بلاول صاحب نے کہا کہ جل بھرو تحریک جو ہے وہ شروع کریں گے تو میں نے کہا سندھ میں تو ویسے ضرورت نہیں جو حلاف جا رہے ہیں لگ رہے ہیں کہ ویسے سندھ کی جلیں بھر جائیں گے اور باقی جو ہماری دو تین ہیں پنجاب سندھ اور بلوچستان یہاں پہ ایک بیرک میں ہی آجے گی ساری پارٹی سو اس لیے میں نے کہا کہ وہ اس کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہ فیر ہی ہوگا ہے ٹرائل پر فیڈریشن میں میرے خیال میں آپ نے میرے سوال کا جواب خود دے دیا بہت شکریہ آپ نے عوام کو یہ کومنٹ دکھا دیا میرا خیال یہ ہے کہ فواد صاحب کا یہ بنتا نہیں ہے فواد صاحب کا کیوں کیا تعلق ہے ماتہت ادارہ تو نہیں ماتہت نہیں ہے لیکن ہر انسان پھر تو ناب تو کہیں بھی ہو پھر آپ کہیں گے فیڈرل گورنمنٹ کی انٹریفیرنس پھر تو فورم سے تو نہیں اس کا فرم لیکن آپ ایک انڈیپینڈنٹ ایبزوری رہے نا آپ پھر بائیسنس نظر آ رہے آپ پھر چیئر لیڈر نہ بن جائے ناب نہیں ہے کہہ رہی یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک منسٹر کہہ رہا ہے نہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کا جو کہہ پھر 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 چیئر لیڈر نہ بنے اگر تو بہتر لگے گا کہ فیڈرل ہو رہا ہے میرے خالصے پھر ایسے بھی نہیں کہنا چاہی ہے اگری ایک سبمیشن سن لیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ کیس کوٹ میں جائے گا تو سبمیشن دینے کے لیے وفا کی اداروں سے وٹنسز آئیں گے آئیں گے نا صحیح this shows the malefide this shows the mindset of the incumbent federal government sir he is speaking as a political opponent more than a federal government and he shouldn't do that because he is a federal minister yes he should act responsibly وہ جب بات کر ہے تو ریاست کے بحاف پہ بات کر ہے اگر ریاست کا کوئی ترجمان اس طرح پارٹی بننے کی کوشش کرے گا وہ غلط ہے اگر نیپ کا سپوکس پرسن آگے کہ یہ ساری چیزوں میں کتنا مرتضی آب صاحب کتنا دخل ہے بلاول بھٹو زرداری کا نواز شریف سے ملنے کا ان ساری چیزوں میں ایک مزید چاہ بھی لگ جانے نہیں کوئی تعلق نہیں دیکھیں بلاول صاحب جو ہیں وہ he puts a lot of emphasis on the human rights اور اس کی میں بڑی simple سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب وہ national assembly میں elect ہوئے اور standing committees کا وقت آیا تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ foreign affairs committee میں ہو interior committee میں ہو finance میں ہو یہ high profile committees جو ہوتی ہیں so called بلاول صاحب by choice he opted for human rights committee he opted to become the chairman of the human rights committee because وہ سمجھتے ہیں کہ human rights کا تعلق ہر پاکستانی سے ہے اور اگر ہماری human rights نہیں ہے تو باقی کسی چیز کا فائدہ نہیں exactly human rights کو اگر ہم fulfill کریں گے تو تمام چیزیں کی جائیں گی keeping that principle in mind بلاول صاحب نے جذبہ خیر سگالی کے طور پہ انسانی ہمدردی کے طور پہ میان نواشری اس ملک کے تین بار elected prime minister نہیں اچھا کیا ملے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن اس کا ایک political impact ہوتا نظر آئے خان صاحب اپنے اتحادیوں کو خوش کرنے بھاگ گئے ہم میڈیا پہ جو یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ آپ کی پھر victimization جو آپ کہتے ہیں وہ تھوڑی اور بڑھ گئی تو کہیں نہ کہیں آپ جہاں قریب ہوتے ہیں انہوں سے میرے خیال میں ہر صاحب ہماری victimization تبھی رکھتی نہیں ہے ہماری مجھے بتائیے ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اپنی وفا کی حکومت تھی ہمارے وزرہ جیل میں تھے نیپ کی انکوائری بغت رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں ہر stage پہ الحمدللہ ہماری انکوائری ہوتی ہے imports میں اپنی بیل کر آتے ہیں merits پہ آپ بلاول بھٹو زداری صاحب کے لیے اس سب بات کرتے ہیں زداری صاحب بڑے زداری صاحب کے لیے کر سکتے ہیں بالکل کروں گا کیوں نہیں اس کے basis پہ بتائیے آپ سوال پچھیں میں جواب دوں گا وہی گاڑیوں والی چیز دیکھیں گاڑی کے اوپر چونکہ میرے پاس personal information نہیں ہے تو it will be difficult for me to comment جس طرح آپ نے ریپورٹ پڑھ کے بلاول صاحب کا جواب دیا تھا اس طرح آپ ریپورٹ پڑھ کے ایک مرہوہ آدمی دو گاڑیوں کے پیسے کیسے دے رہے ہیں غلط ہے نہیں ہو سکتا یہ بات درست نہیں لکھی ہو جی آئی ٹی کے اندر زرداری صاحب اپنا defense کوٹ کے سامنے پیش کریں گے ناب کے سامنے پیش کریں گے بالکل he will not shy away ایک مسئلہ ہے انہوں نے ڈیکلیئر کی تھی گاڑی نہیں منگوانے کے بعد یا پہلے منگوانے کے بعد منگوانے کے خریدی ہو کسی سے جو خریدی ہے اس کے پیسے بھی جو ہیں وہ یہی this is the problem کہ وہ ایک پرسپشن بنایا ہے کہ جی فرنٹ مین ہے سر دیکھیں بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے conclusive نہیں ہے بہت کچھ ہے ایسی reports ماضی میں اتنی اتنی بار بنی ہیں میرے خیال میں کبھی ثابت نہیں ہوئی we will put our defense before the court of law and have faith in the courts کہ courts will do justice انشاءاللہ تو پنڈی میں انشاءاللہ تین توشہ خانہ کے وحیقل کرنا پڑے گا کوئی اور option تو پنڈی میں سندھ ہاؤز یعنی بننے والا تین توشہ خانہ کی وحیقل سیجنے کے بعد اسلامباد میں دو بلیٹ پروف دو بلیٹ پروف مٹسو بیشی اسیو ویز امپورٹ ہوئیں زہداری صاحب نے خود امپورٹ کی چائنا سے جو کہ ان کے نام پہ ریجسٹر ہوئی اسلامباد ایکسائز ان ٹیکشیشن آفسس پہ اس کی پیمنٹ جو ہے وہ کسی آدمی نے کی جو کہ جائیٹی کہتی ہے فرنٹ من ہے چھوڑ دیں نہیں ہے فرنٹ من زہداری صاحب نے اپنے نام پہ گاڑیاں ریجسٹر کی اول تو وہ گاڑیاں ایمپورٹ ہونے کے بعد کی ہی پہلے گی ایمپورٹ ہونے کے بعد بات ہی کی نا تو پھر ایمپورٹ ہو سکتا ہے کسی اور نے کیو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دے پیمنٹ دویٹی دیوٹی این فیور دیز ویہیکلز وزیشوڈ بیون ایمی دریس فیمیلی فیمیلی ایمی دریس وزیشوڈ ریویلی ایمی دریس ڈائیڈ ڈائیڈ ڈویی 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 ڈوی ڈوی ایک سیکنڈ یہ بلیٹ پروف ویہیکلز کی جو نو سی ہوتی ہے جو بلیٹ پروف ویہیکلز کی نو سی ہوتی ہے وہ ٹرانس فریبل نہیں ہوتی تو زدائی صاحب نے اپنے نام پہ جب اپنے نام پہ خریدی بھی تھی جس نام پہ انہیں نو سی ملی آپ کو کیسے پتا انہوں نے امپورٹ کی تھی کیونکہ وہ ڈیکلیئر کر رہے ہیں اس کو ایک اور چیز نہیں کر سکتے اپنے پارٹی کے اندرونی مسائل ہیں یہ بینک اکاونٹس کے اس کے حوالے سے تو بات کر لی بریک کے بعد ہم سوبے کی اور کراچی کی بات کریں گے ایم کیو ایم نے واپس پرانے ایم کیو ایم ون پرنٹو والے الزام لگائے ہیں جس بنیاد پر ایم کیو ایم کا ووٹ بینک کھڑا ہے کہ کراچی جو ہے اس کو ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے کراچی کے خلاف حکومتی پالیسیز ہیں اور کراچی کے خلاف اب لسانی سیاست کی جاری ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر آزریں ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں جنڈر تری سکسٹی بریک سے پہلے مرتضی وحاب صاحب وہ اپنی پارٹی کی پرزور ڈیفرنس پیش کر رہے تھے اب وہ اپنی پارٹی کی سندھ حکومت کے حوالے سے بات کریں گے ہم ان سے سندھ حکومت کے حوالے سے ایم کیو ایم نے آج ایک پریس کانفرنس کی خالد مقبول صدیقی صاحب کنوینر ایم کیو ایم نے اس کی سرباہی کرتے ہوئے ان کے ساتھ کورنرید صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو کہ سندھ کے اندر ایم کیو ایم کی پارلمنٹری لیڈر ہیں دس اندھ اسیمبلی وہ ہمارے مہمان بھی ہیں کورنر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہم شروع کرتے ہوئے پہلے خالد صاحب نے جو جو کومنٹس کی ہیں آج وہ دکھانا چاہیں گے مستند اطلاعات موجود ہیں کہ کراچی کو مزید انتظامی طور پر تقسیم کرنے کی پاکستان پیپوس پارٹی کی لسانی اور نسل پرست حکومت سادشے کر رہی ہے ایک مصنوعی اکثریت سے ایک جالی سینسس کے ذریعے اکثریت شدہ نسل پرست سندھ حکومت اس سے پہلے بھی کراچی میں انتظامی جو ڈسٹرک جو کہ ایڈمنسٹریٹیو یونٹ کہلاتے ہیں ان کو لسانی بنیاد پہ پہلے بھی تقسیم کر چکی ہے آج بات کراچی میں دو میرز کی ہو رہی ہیں کہ کراچی میں اب دو میرز ہوں گے جب کون سے اخلاقی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سوبہ اگر ازلا کی تقسیم کا اختیار رکھتا ہے تو وفاق کو بھی سوبوں کی تقسیم کا اختیار ہونا چاہیے جی واپ ساہب آپ نے ڈنائے کیا کہ لسانیت آپ کی پارٹی میں ہے نہیں ہے لیکن ان کی پوزیشن سر اس بات پہ میر آپ جس طرح تقسیم کر رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کے سٹیج پہ تو پھر ان کا بھی کہنا ٹھیک ہے کہ پھر سوبہ بھی تو ایک انتظامی یونیٹی تو ہے میں پھر اس ساری باتیں درست ہوتی ہیں اگر یہ کام ہو رہا ہوتا اسی لیے اسی لیے میں نے اپنی پریس کانفرنس میں اور کل بھی میں نے اس بات کی سختی سے تردید کی تھی کہ یہ جو کچھ میڈیا سرکلز میں یہ بات کو دورایا جا رہا ہے کہ شاید کی ایم سی کی پاورس کو ڈائلوٹ کرتے ہوئے دو میئرز کا کانسپٹ ہم لے کے آ رہے ہیں یا کراچی کو فردر بائی فرکیٹ کرنے کے لیے انتظامی بنیادوں پر اور ڈسٹریٹس کو کریئٹ کیا جا رہے ہیں اس طرح کوئی پلان سندھ گورنمنٹ میں انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے اسی لیے میں نے بڑی مدبانہ گزارش وفاقی وزیر سے کی تھی ایمکی ایم کے جو کنوینر ہے صدیقی صاحب کہ اگر سندھ گورنمنٹ سے دیولی الیکٹڈ ادارہ وہ تھا اور ابھی بھی ہے اس کو چینج کرنے کا کوئی ارادہ سندھ گورنمنٹ کا نہیں ہے آپ مفروضوں پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں سر ایسی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں اور اتنی بڑی بڑی بات نے اور اتنے بڑے الزام اور اتنی نیم کالنگ کر دی وہ کہہ رہے ہیں ایسا ہے ہی نہیں ہم تو آپ کی سائٹ اور اگر ہے تو پیس کوئی ڈاکیمنٹ شو کر دیں دیکھیں میرے بھائی پی پیس پارٹی کا یہ ہمیشہ سے وطیرہ ہے ملیر ڈسٹرک انہوں نے بنایا پیور تاسب کی بنیاد پر اور لسانی بنیاد پر بنایا اگر آپ کے پاس اگر نقشہ دیکھیں گے تو ایک الہدہ مختلف ڈسٹرکوں کو توڑتا ہوا یہ دور تک چلا جا رہا ہے اس میں سپر ہائیوے بھی آگئی ہے اس کے دوسری طرف بھی جا رہا ہے اس کے بعد انہوں نے دوبارہ جو ابھی ڈسٹرک بنائے ہیں وہ بھی اسی اس کو سامنے رکھ کر بنائے پہلے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اپنی لسانی اور سیاسی سوچ کو سامنے رکھتی ہوئے مرتضی آپ جیسے کسی منسٹر نے ڈنائی کیا تھا کہ ہم ان کے ڈنائیل کو آج نہ مانیں میری میری ارس ہوں لیں دیکھیں آپ سے میری ریکویسٹ ہے مجھ اپنی بات مکمل کرنے دینا کہ دیکھیں اس لیے اس سے پہلے بارہا یہ کر چکے ہیں مرتضی صاحب باب صاحب ایسے بھائی ہیں میرے ان کی بہت عزت ہے میری نظر میں ان کی والدہ سے اچھے ہمارے مراسم تھے ان کی بھی بہت عزت ہے یہ چھوٹے ہوں گے لیکن محترمہ اپنے وزیراعظم شپ کے دوران کراچی میں چار میرس کا تذکرہ کر چکی ہیں محترمہ بین ازیر بھٹو صاحبہ جب لاسٹ سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا تو اس وقت انہیں ہماری ووٹوں کی ضرورت تھی ہم نے سپورٹ بھی کیا جس کی وجہ سے ان کے سینٹ کے چیرمن آئے میں نے اس وقت بھی زرداری صاحب سے بھی بہن فریال وہاں موجود تھی رحمان ملک صاحب وہاں موجود تھے شیری رحمان وہاں موجود تھی میں نے کہا دیکھیں یہ کراچ سن میں آپ نے سوا دو لاکھ اپائنڈمنٹ کیے ہیں جس میں پنجابی اردو بولنے والے پنجابی بولنے والے پشتو بولنے والے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے اسی طرح اب وہ تعداد کوئی سوا تین لاکھ تک پہنچ گئی ہے اور وہ آپ ہر آفیس میں جا کر بھی سکتے ہیں مرتضی وحاب صاحب کا میں جواب چاہوں گا کہ سندھ کابینہ میں کتنے لوگ کتنے منسٹر دیکھیں ٹوٹل کابینہ ہماری چوبیس اراکین پر مجتمل ہے ان میں سے نون سندھی سپیکنگ کتنے ہیں میں آپ کو نام گنواتا ہوں میں آپ کے سامنے موجود ہوں آپ اپنے آپ کو ایک ہی گنوائیں گے نا بھی میں تو چار گنتا ہوں شیلہ رضا صاحبہ اردو سپیکنگ ہے وقار میدی صاحب ایڈوائز اچھا مین منسٹری سے شروع کر رہے ہیں ہوم منسٹر کون ہوم منسٹر چیف منسٹر آپ خود ہیں چیف منسٹر صاحب تو کتنے چلنے چوبیس میں کتنے میں نے آپ کو گزارش کی جو کابینہ ہماری ہے اس کے اندر میں ہو گیا وقار میدی صاحب راشد ربانی صاحب شیلہ رضا صاحبہ ہم چار تو ڈریکٹلی اردو سپیکنگ لوگ ہیں اس کے علاوہ اگر کراچی کی آباد کرتے ہیں تو مین کراچی ہارٹ لینڈ سے سعید غنی صاحب جیت کے ہیں ان کے پاس لوکل گورنمنٹ دپارٹمنٹ کچھی آبادی رورل ڈیویلپمنٹ ہے مرتضی بلوت صاحب کراچی پہ جیت کیا ہیں وہ بھی منسٹر فور لیبر ہیں ایس میں یہ ایک ایتھنیک پوائنٹ ہو میں پیپلز پارٹی ایتھنسٹی پہ بلیو نہیں کرتی سر اگر ایتھنسٹی پہ بلیو نہیں کرتی دیکھیں نا انسینیویشن یہ ہے کہ آپ بلیو کرتے ہیں یہ سمجھے نا ایک سنگ ایسی تو جواب دینا اپوائنٹ ہوتے ہیں جس میں سے تیرہ نون سندھی ہیں ایتھنسٹی قویسٹن ایڈیو واسٹ این آئے ہوپ کہ کورنوید صاحب بھی اور آپ بھی چیف جسٹس سندھائی کورٹ سے پوچھیں گے بگر سیول ججز کی اپوائنمنٹ حکومت کے ماتحق نہیں ہوتی ہے وہ کورٹ کرتی ہے خدارہ یہ جو بار بار ہر چیز کے اندر لسانی کارڈ لیا جاتے ہیں یہ غلط ہے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے کورنوید صاحب کو الزام لگانے سے پہلے چیک کرنا چاہیے کہ مجاد آثورٹی کون ہے یہی پرابلم ہے کہ ہم چیزوں کو چیک کیے بغیر الزامات لگا دیتے ہیں اس کے بعد چیزیں آگے بڑھتے ہیں دوسری باجی کوئی اور نمبرز ہیں آپ کے پاس میں ایک اور اب بات کروں نینے کا جی دیندیر فائبہ نے کمیشنر والے نمبرز ہیں میں آپ کو مجھے بات انہ نے تمام انتظامری فیصلے کرتے ہیں جس میں سے صرف سات ایسے ہیں جو اردو سپیکنگ یا پنجابی سپیکنگ سر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سیکنڈ پچاس سیڈ سنڈ میں پچاس محکمیں نہیں ہیں تو پچاس سیکٹری کیسے ہو سکتے ہیں ان کے ولی پچاس سیکٹری بتائیے ہے ہی نہیں دیکھیں یہی پرابلم ہے یہی پرابلم ہے یہی پرابلم ہے ہم حقائق سے دور رہتے ہیں ہم حقائق پر ممنی آپ کو لسٹ دے دوں گا ہر دیپارٹر میں ایک سیکٹری ہوتا ہے ایک سیکٹری ہوتا ہے چیف سیکٹری سوبے کا ہوتا ہے دوسرا نوید صاحب بات کر رہے پھر ان کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ایڈیشنل سیکٹری ہوتے ہیں وہ بھی تو ہے نا دوسرہ ڈیفرنٹ گریڈ سر تو وہ ایک گریڈ کا بات نہیں کر رہے دو گریڈوں کو ملا کے کر رہے ہیں مرتضی صاحب دیکھیں میں نکتہ چینی نہیں کرنا چاہ رہا لیکن میں یہ کہوں گا دیکھیں ایک تاثر کی بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی لاب سائیڈڈ جو ہے وہ لسانی بنیاد پہ آپ اپائنٹ بینٹس کرتے ہیں کہ اتنے سٹاک فگر سامنے آ رہے ہیں اب ان کو آپ کے دل کا حال نہیں پتا لیکن اس طرح کی فگر سامنے رکھ کے وہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ فگرز بتا رہے ہیں آپ کا دل کا حال میں سیکیٹری کے لاب کو لچ دے دوں گا میں اپنے دپارٹمنٹ کی بات کرتا ہوں میرا سیکیٹری اردو سپیکنگ ہے law secretary is an important position senior member board of revenue جو کہ سارا زمین کا look after کرتے ہیں he's an اردو سپیکنگ officer محمد حسین سید ان کا نام ہے آپ IG سندھ کی بات کریں بہت exceptions ہوں گے بات یہ ہے ان کی کہ general trend جو ہے وہ 50-50 کا نہیں ہے 75-25 کا بھی نہیں ہے اگر میرے شہر کراچی کی merit کا ستیاناس پچھلے 30 سال میں ہوا ہے جو لوگ 30 سال کراچی پر حکمرانی کر رہے تھے ان سے سوال پوچھے کہ انہوں نے ہمیں تعلیمی اداروں کے ساتھ کیا کیا ہمارے بورٹ کے ساتھ کیا merit کو انہوں نے تباہ کیا what aboutery you are right merit کو انہوں نے تباہ کیا actually that's not a bad answer because of a reason بھئی انہوں نے کیا تباہ وہ کہہ رہے ہیں کہ merit پہ آپ سیچھے تو میں کیسے آپ کی مدد کروں انہوں نے تباہ کر دیا ہماری education institutions کو سر کمر صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں انتردورٹ میں کرپسے بھئی انہوں نے بتا رہا ہوں بھئی ایک سکتے کمر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آپ نے شہروں کے اوپر اس طرح راج کیا کہ یہاں کی تعلیم کمپیٹ نہیں کر سکتی اندرون سندھ کی تعلیم کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے نا merit کے ساتھ نہیں جو بھی ہو دیکھیں مرتضی بھائی مرتضی بھائی آپ اس بات کو نہیں مانیں گے اس لیے برحال آپ کی لائلیٹی وہاں پر ہے آپ میری بات کو نہیں مانیں گے آپ کی لائلیٹی وہاں پر ہے بھائی میں کراچی والا ہوں جی میں بھی اردو بولنے والا ہوں میں بھی دانوں کراچی کے اردو بولنے والا ہوں یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کراچی کا ٹھیکہ آپ لوگ کے پاس ہے یہ غلط ہے پلیز لوگ کو باتنا ختم کریں لوگ کو ساتھ لے کر آگے بڑھائیں بڑی تفریق کی سیاست ہو گئی ہم سب پاکستانی ہیں ہم سب سندھی ہیں مرتضی بھائی مرتضی بھائی یہ بات تو صحیح ہے کہ سب سندھی ہیں لیکن آرہ is everyone being treated as an equal سندھی is the point he is not making the point right but that's really the point that is the point دیکھیں میں مثال ہوں اس بات کی کہ میں کراچی کے رہنے والا ہوں میں اردو بولنے والا ہوں میں ایسی شہر آپ ملال ہے ایکسپشن کی سنگی تو آپ مانیں گے کہ آپ ایکسپشن ہیں مانیں گے کراچی کے نمائنگی تو آپ لوگ بھی نہیں کر پا رہے آپ تو اور پہ اور چلے گئے آپ نے اپوائنٹمنٹس کا جب آپ دیکھتے ہیں تو بادیوں نظر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ رجحان towards unfairness ہے دیکھیں میری بات چنیے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ کسی کو equal opportunity نہیں مل رہی اور آپ شواہیت لے آئے عدلی آزاد ہے گورنمنٹ آویلیبل ہے آپ شواہیت کے ساتھ لے کر آئیں ہم تیار ہیں we will take action بٹ بنیادی طور پر دیکھیں یہ جو فیڈل پبلک سرویس کمیشن کا اگزام ہوتا ہے یا سندھ پبلک سرویس کمیشن کا اگزام ہوتا ہے میں ایز ایک کراچی آئیت یہ چیز ثابت کر سکتا ہوں کہ آپ دونوں اگزامز میں چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو وہ کراچی کی نمائندگی نظر نہیں آتی وہ انفرسٹی نہیں ہے وہ انفرسٹی نہیں ہے وہ اگزام ہی نہیں لے رہے وہ اگزام نہیں دے رہے کیونکہ اب وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں سرطہ ہمیں پرائیوٹ سیکٹر میں جانا ہے this is the problem کسی کو نوکری دینے میں تیار نہیں ہے نا دیکھیں پیپس پارٹی کے متاسب حکومت کراچی کے کسی نوجوان کو نوکری دینے کے لیے تیار نہیں ہے مجھے دینی ہے نوکری کراچی کی لوگوں کی آجتہ آجتہ آپ کو انہوں نے ایک دے رکھی ہے بھائی آپ نے چاہے آپ نے لیوی جو چالیزار ورد کی نوکری مجھے پتا ہے مرتضی باہب صاحب آپ ایک انتہائی قابل وزیر ہے میں مانتا ہوں آپ ایک انتہائی قابل وکیل بھی ہیں وزیر بھی ہیں آپ کے حال سے آپ کبھی بھی پیپلز پارٹی کے نومینیٹڈ چیف منسٹر سیند بن سکتے ہیں مجھے کراچی والے ووٹ دینا شروع کر دیں تیر کے نشان پہ میں بالکل امیدوار ہو سکتا ہوں یہی تو پرابلم ہے دیکھیں میں ایک گدارش 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 سلپ ممنون حسین کراچی شہر کے خطر مملکت ہوئی ابھی ہم پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی باقیوں کو موقع دیتی ہے یعنی ہم یہ بات ہو رہی ہے میں الحمدللہ کہتا ہوں تفریق کی سیاست نہیں ہوتی کوئی discrimination نہیں ہے کہ کوئی اردو بولنے والا ہے پنجابی بولنے والا ہے سندھی بولنے والا ہے ہم سب پاکستانی ہیں اور equal opportunity پاکستان پیپلز پارٹی میں ملتی ہے اسی لئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ important cabinet assignments کراچی والاں کو دیا گئے اردو بولنے والاں کو دیا ہوئے ہم نے speaker لوگوں کو بنایا ہم نے government state bank لوگوں کو بنایا ہم نے federal finance minister کراچی والاں کو بنایا تو یہ تاثر غلط ہے صلیم آنویلا صاحب کہاں کے ہیں کامر صاحب اگر آپ conclude کر دیں آپ کے خیال میں ان کی یہ position جو ہے کہ کراچی کے اندر آپ لوگوں کی غلطیوں کے وجہ سے وہ دلچسپی ہی نہیں ہے نون سندھی سپیکنگ سندھی میں وہ دلچسپی ہی نہیں ہے دیکھیں میری بات سولیں کہ اس وقت بھی جتنے بھی private organization اس میں سب اردو speaking لوگ ہی تمام خدمات انجام دے رہے ہیں یہ وہاں تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ private میں چھلے جاتے ہیں اس کی آپ کو آپ ہی نہیں available کہ آپ کو موقع دیا جائے دیکھیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤ دیکھیں میں نے درداری صاحب سے یہ شکایت کی مرتضی وحب صاحب تو موجود نہیں تھے میں نے کہا کہ papers party یہ لوگوں کا اور جن کا نام لیا ان کے بڑی رہنما ہے میں ان کا نام لے کر ان کو زیادہ discourage نہیں کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ انہوں نے یہاں تک کہا جو papers party نوکرییاں بیجتی ہیں پیر مردر صاحب پر چارج ہے نا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پیسوں میں بھی اردو speaking لوگوں کو نوکری نہیں دینی ہے وہ بھی سندھیوں کو دینی ہے کس نے کہا یہ حد تک متاسب ہوں کس نے کہا یہ پیر مذر صاحب پیر مذر صاحب کے اوپر ناپ کی انکواری ختم ہو چاہتا ہے یہ پتا ہے آپ کو پیر مذر صاحب پر کہہ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ جب منگالی بولتا ہے یہ پتا نہیں کب تک رونا رویں گے یہ لوگ وفات کی حکومت میں یہ لوگ موجود ہیں پروینچل گورنمنٹ میں یہ لوگ ہوتے لگے رونا روتے ہیں یہ کراچی میں کراچی کے لوگ پھر یہ فجل گورنمنٹ کے بارے میں نہیں کہتا ہے آپ کے بارے میں کی یہ نہیں پروپلی ہے کبھر نعید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ بریک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کراچی کے اندر جو خوش خبری ہیں اس کی بھی بات کریں گے پی ایس ایل کے حوالے سے ایک بڑا فائنل ہونے جا رہا ہے اس ویکنڈ پہ آج بھی ایک بہت بڑا میچ ان پروگرس ہے keep watching welcome back اس سیکنڈ پہ ہم پی ایس ایل کی اور لائٹن نوٹ کی بھی چیزوں کی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ایک ہولناک واقعہ نیو زیلنڈ کے کرائس چرچ میں جہاں پر جمعہ کے نماز کے دوران ایک رائٹ ونگ ایکسٹریمس نے گولیاں چلائیں اپنے آپ کے ساتھ بارود بھی لے کے آیا تھا اس نے اپنی نیت بھی جو ایک جابرانہ نیت تھی اس کو بھی ظاہر کرتے ہوئے ویڈیو بھی بنایا پورے سیچویشن کا نتیجتاً انتالیس لوگ شہید ہیں بیس لوگ زخمی ہیں اور نیو زیلنڈ میں ایک بہت عجیب و غریب ڈیبیٹ اس وقت چل رہی ہے ظاہر ہے جکینڈا نے جو ان کی پرائم منسٹر ہے انہوں نے تو ایک بہت انکلوسف پوزیشن لی ہے لیکن جو وہاں کی رائٹ ونگ ہے ایک سائن توورڈز نیو ویڈیو بھی تیررزم جو ایک بہت ہی افتوصناک واقعہ ہے اور اس طرح سے مطلب again something that shocks the conscience اب یہ دنیا میں کہیں بھی ہوتا اور کسی بھی پلیس اف ورشب پہ ہوتا ہے تو مسجد میں ہوا تو ہمیں ظاہر ہے کہ our emotions are little more fled up but یہ انہوں نے جو کونسپٹ ہے کہ آپ اگر کسی چیز سے agree نہیں کرتے تو آپ جا کے اپنی نفرت کا اظہار اس وائلنس کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ انسانیت کی دشمنی ہے اور دیکھیں یہ ویسٹرن ڈیموکرسیز نیو زیلنڈ is far east but it is part of ویسٹرن سیولیزیشن تو یہ جو ویسٹرن ڈیموکرسیز کا ایک زیور یہ راہ ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس طرح اظہار کرنے کسی خیال کا کہ امیگریشن اگر غلط ہے وہاں پہ اظہار خیال کی آزادی ہے اس طرح کی چیز ایک نفرت کے علاوہ اور ایک کمزور محدود اور برے ذہن ایول ذہن کے علاوہ کسی اور چیز کی اکاسی نہیں کرتا کہ ایسے ملک میں جاپ امیگریشن کے خلاف یا بہت ساری چیزوں کے خلاف کھل کے بات کر سکتے ہیں کوئی سپریشن نہیں ہے زیادہ گھورارٹ کی بات یہ ہے کہ یہ جو گنمن ہے جو دہشتگرد ہے اس کا جو منشور ہے جو کہ آن لائن سامنے شائع ہوا ہے اس کے منشور میں اور دائیں بازو کی ایکسٹریمسٹ امریکن جماعتیں ڈانلڈ ٹرمپ کے منشور میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے ان کی باتوں میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے اسی سے ہم اگر لنک کریں یہ تھوڑا سا خطرناک ہے کہنا دیکھیں ایک بات ہے کہ آپ امیگریشن کے خلاف ہوں یا آپ رائٹ ونگ ہوں اور پھر جا کے بندوق سے نہیں اس نے ٹرمپ کا نام لیا ہے کہ میرا ہیرو ہے وہ وائٹ رزسٹنس کا تاج ہے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پوزیشن کے اب ماؤت پیسز آ گئے ہیں اسی طرح پاکستان میں دوہزار نو میں ایسی پوزیشن کے امپورٹنٹ چیز یہ ہے یہاں پہ کہ اس طرح کی باتیں آپ کی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں کیونکہ اس حد تک آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں اگر باتوں کی حد تک بھی نہیں روکا گیا ٹوکا گیا کم سے کم یعنی کہ جبرن روکا گیا تو باتوں کی حد تک بھی یہ وہی چیزیں جو پھر وائلنس میں ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہیں اور پاکستان میں بھی یہ وائلنس میں ٹرانسلیٹ ہوئی دوہزار نو میں پاکستان کے اندر سریلنگن ٹرکٹ ٹیم کے اوپر اٹیک ہوا جس کے بعد پاکستان دس سال بعد ایک ایسی پوزیشن میں ہے پچھلے سال بھی لیکن خاص طور پر اس سال کہ تواتر سے اور طویل المدت میچز ہوئے ہیں کراچی کے اندر کراچی is on the turn around ہم بھی اپنی اس تاریخ رات سے گزرتے ہوئے اب دوہزار انیس میں سندھ گاورمنٹ نے ہوسٹ کرنے کی پھرپور کوشش کی ہے پی ایس ایل کو جس کے سپوکس پرسن ہمارے ساتھ ہیں وہاپ صاحب مطلب we have talked about something serious if you would want to talk about that too but یہ ایک بڑی وکٹری ہے for پاکستان for پاکستانی فیوچر کے کرکٹرز کمیگ ہوم پہلے تو my condolences with the families in نیو زیلینڈ بڑا انفورچنٹ واقعہ ہے ذہن سازی extremism دنیا میں ترویج جس کی ہو رہی ہے اس کو ہمیں strategize کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کہ اس سوچ کا کوئی مذہب نہیں ہے یہ ایک سوچ ہے absolutely آپ کسی بھی ideology میں یہ سوچ جو ہے اور نہ region نیو زیلینڈ کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا نہیں ہوگا اس طرح کا واقعہ ہوا ہو سکتا ہے وہ نہیں واقعی نیو زیلینڈ ہے absolutely but coming back to PSL جی بالکل this was a challenge for us last year آپ کس ٹیم کے ساتھ تھے میں actually personally لاہور کے ساتھ تھا کیونکہ میں کیونکہ وہاں ورڈ بینک بنانا یہ تو بڑا مسئلہ ہوا میں سمجھتا ہوں برانہ صاحب آپ پھر چار دفعہ لاہور کی ٹیم lasting مجھے بڑا افسوس اس لیے ہو کیونکہ بڑی talented ٹیم تھی لاہور کی بالکل وہ injuries میں بھی ایشو رہا پھر ایک management ان کی has not tried to make a team دیکھیں نا جو تین ٹیم میں آگے آئی ہیں اسلام آباد پشاور اکویٹا وہ ٹیم میں ہیں ورنہ talent ملتان میں بھی بڑا تھا talent کراچی میں بھی بہت تھا لیکن یہ جو تین ٹیم میں رہ گئیں ان میں they never really played like a team didn't gel ان جو management unit ہے اس کو میں credit دوں گا ان teams کی جو آگے آگئی ہیں جنہوں نے ٹیم کے طور پر کھلایا ان players کو ورنہ اچھے players ہر جگہ آتے but میں بالکل آپ کی بات درست ہے but میں رانہ صاحب کا اس لیے بڑا admirer ہوں کیونکہ انہوں نے actually local talent hunt کرنے کی بڑی کوشش کی اور they found it absolutely جس طریقے سے انہوں نے effort کیا وہ بڑی خارس روف ایک بڑی example character بھی ہیں absolutely اور وہ larger than life characterیں مزہ آتے ہیں میرے خال سے تو دیکھیں اگر مرتضی اگر last سے تو last نہیں آسکتے نا ان کو خود آ جانا چاہیے کیا ہوگا last ہی آئیں گے but believe me lahore کی team سے ایک خاص لگا اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ multi talented team اور ان کے owner بھی اتنے بڑے character ہیں کہ کوئی he's the most entertaining i think absolutely میں ان سے ملا ابھی جب کراچی وہ آئے تو میں نے ان کو کہا رانہ صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں تو بالکل پروموٹ کرنے کی کوشش کی اور پی ایس ایل کا یہ جو میلا سٹارٹ ہوا ہے بڑا قابل ستائش ہے but ایک چیز میں کہوں گا the credit goes to نجم سیٹی اور اس چیز پہ ہم سب کو recognize کرنا چاہیے کہ international cricket کو واپس لانے کے لئے جو سیٹی صاحب کا کردار تھا وہ بڑا appreciative ہے سندھ گورنمنٹ کو last year یہ موقع ملا تھا کہ ہمیں سارے matches اب آٹ کے آٹ ہوئے میں یہ نہیں کہوں گا یہ ایک بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اچھے دو ہفتے رہے کراچی کے لئے میں جا کے دو میچز خود دیکھے آپ بھی آ چکے ہیں کراچی کے crowd کو سلام میں پیش کروں گا میں پوری زندگی کراچی میں میچز دیکھ رہا لوگ ساتھ بیٹھے میں جس خوش اسلوبی کے ساتھ یہ ہوا اللہ تعالی ہمارے روشنیوں کے شہر کو بری نظر سے بچا اللہ تعالی یہاں پر آمن قائم رکھے ترقی کا سفر جاری رکھے انشاءاللہ کراچی آگے بڑھے گا اور یہ خوش لوگ کی یہ ریسٹور کی جائیں گے صحیح ہے facebook.com slash agender360 at agender360 samah our twitter handle انشاءاللہ کل اگ بار پھر آٹھ بچے پانچ مندر پھر آل موسیقی